حکومت نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور ستم ڈھا دیا ہے ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیز نے گھریلو اور کمرشل سیلینڈر کی قیمتوں میں پچاس فیصد اضافہ کر دیا مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں جانئے یکے بھائی دگرے عوام پر مہنگائی کا عذاب جھانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئیں ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیز نے ایک ہفتے میں گھریلو اور کمرشل سیلینڈر کی قیمتوں میں پچاس فیصد اضافہ کر دیا گزشتہ دو روز کے دوران قیمت میں دس روپے اضافے کے باعث گھریلو سیلینڈر دس جبکہ کمرشل سیلینڈر چار سو اسی روپے مہنگا ہو گیا ایک ہزار دو سو روپے میں ملنے والا گھریلو سیلینڈر ایک ہزار چھ سو روپے کا ہو گیا پہلے میں کئی ٹوینٹی ون کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ کراچی شہر میں کراچی کے غریب عوام کی مظلوم عوام کی داردرسی کے لیے نکلے ہیں جیسے پر پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے یہ ایک ظلم کا پاہر اور چھوڑ دیا گیا ہے غریب عوام پر گھریلو سیلینڈر پہ بھی قیمت بڑھا دی گیا گیس جیسی چیز جو کہ پاکستان میں ناپید ہوتی جا رہی ہے اس کو بھی مہنگائی کرتے جا رہے ہیں غریب کے موں سے روٹی کے آخری نوالہ تک چھین دیا گیا ہے چار سو اسی روپے پی سیلینڈر میں بڑھا دیا ہو سکتے اور بھی بڑھا دے ہوئے اللہ کرے یہ ریٹ نہیں چاہ جاوے عوام بھی خوش ہو جاوے جو گیس ڈال لے وہ اس کے بھی خوشی ہو جاوے باہر کاروبار نہیں ہے کام نہیں ہے یا گیس آنے میں پیسے ڈبل ان کا لگ جاتے وہ بھی چاہ رہے بھی پریشان چیئرمن الپی جی ڈسٹیبیوٹر اسوسییشن ارفان کھوکر نے قیمتوں میں اضافے کی وجہ ایمپورٹڈ الپی جی پر ٹیکسوں کی بھرمار کو قرار دے دیا ارفان کھوکر کے مطابق زمینی راستے سے آنے والی الپی جی پر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے اس سے تیس سے چالیس روپے کیلو قیمت بڑھے گی یہ پورے پاکستان اور الپی جی سارفین کے ساتھ نائنصافی ہے لہٰذا فوری طور پر یہ ٹیکس واپس لیے جائے زمینی راستے سے آنے والی الپی جی پر جو ٹیکس لگایا جا رہا ہے ترجمان الپی جی کا کہنا ہے کہ اگر قیمت میں کمی نہ آئی تو الپی جی پولیسی کے خلاف تیس جون کو ملک گیر حلطال کریں گے کیمرمن شایان صدیقی کے ساتھ صدف شمز کے ٹوائنٹی ون نیوز کراچی